اور پھر لکہ ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ریک کاموں کے موافق اجر دینے کے لیے میرے پاس ہے اب کاموں کو ڈیفائن کرنا بھی لازمی ہے جیسے ہمارے ایمال ہوں گے جیسے ہمارے ایکشن ہوں گے جیسا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوگا جیسا ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ ہوگا بعض اوقات میں اور آپ اپنے آپ ہی سب کچھ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں ہمارا ایٹیٹیوڈ ہمارا رویہ ہمارا بول چال ہماری بات جیت دوسروں کے ساتھ جو ہے اتنی نمکین نہیں ہوتی اور اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ ہم دوسروں کے دلوں کو جیت لیں کیونکہ لکھا ہے کہ دانشمن امسال کی کتاب میں کہ وہ دلوں کو جیت لیتا ہے مول لیتا ہے اب کاموں کے لیے حوالہ نوٹ کر لیں کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے گلیشین چپٹر فائیو سٹارٹنگ فروم ورس سیونٹین ٹو ٹوونٹی ٹو گلتیوں پانچ باب سترہ سے لے کے بائیس آیا تک یہ حوالہ ہے وہاں دو قسم کے کاموں کا ذکر کیا گیا ہے جسم کے کام اور روح کے کام اور ان دونوں کی آپس میں کیا رہتی ہے جنگ رہتی ہے آپ جسم کے کام تو کیا ہیں ظاہر ہیں بدی بدکاری حسد بغز کینا لڑائی جگڑے عدافتیں نافرمانی یہ کام جو ہیں اگر ہماری زندگی میں ہیں تو پھر آپ خدا کی دولن نہیں ہیں اور آگے کیا لکھا ہے روح کے پھل روح کا سب سے پہلا پھل کیا ہے محبت خوشی اتمینان تسلی آج کتنی دنیا ہے پیسہ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن ان کی زندگیوں میں زندگیوں میں زندگیوں کو دیکھ لیں وہ زمانے کا دولت من شخص ہے اور اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے سکون اس وقت آئے گا آج کتنے لوگ ہیں they are suffering from psychiatric problem they are suffering from depression they are suffering from detention they are suffering from different kind of things they are suffering but God is saying I am peace come to me I am peace خدا وہ نے شگردوں سے کہا کہ میرا فضل میرا اتمینان تمارے ساتھ ہو تو آج کی دنیا کے پاس اتمینان نہیں ہے ہر ایک گھر میں جا کے دیکھے بدرویں ہیں پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں عذیتیں ہیں لڑائی چھگڑے ہیں there is no peace at all اس لیے کہ اتمینان کا شہزادہ مارے گھروں میں نہیں ہے مارے جیون میں نہیں ہے کلوری کا شہزادہ جس کو ہم کہتے ہیں pins of peace pins of peace is not in our life not in our home not in our churches that is why we are suffering from different kind of sicknesses and diseases آج خدا من خدا چاہتا ہے کہ just check your work آپ کے کام کیسے ہیں اگر آپ کے کام جسم کے ہیں تو جسم کے ساتھ ہم خدا کی دلن نہیں بن سکتے نہ خدا کی بادشاعت میں جا سکتے ہیں اس کو مزید سمجھنا چاہیں تے اس کے extension extension ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں گاسپسل آف جان چیپٹر 3 سٹارٹنگ فرورس 3 تو سیمن یہ لکھ لیں اور گھر جا کے سٹڈی کریں اور گھر جا کر پڑیں کلامیں لکھا کہ جو جسم ہے وہ جسم ہے جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے یہ بات میں کر رہا ہوں اور لکھا ہے کہ جو روح سے پیدا ہوا ہے جب تک کوئی روح سے پیدا نہ ہو خدا مند یسو مسیح اور نیکو دیمس کی آپس میں مقالمہ چل رہا ہے بات ہی چل رہی ہے خدا مند یسو مسیح وہ اس کی تعریف کر رہا ہے لیکن خدا مند یسو مسیح نے اپنی تعریف نہیں سنی بلکہ اس نے اپنے آنے کا اجنڈا اسے بتا دیا یسو کے آنے کا اجنڈا کیا ہے کہ لوگ بچ جائیں کوئے یسو کے پاس ہیں میتھیو ایٹین لیمن یہ مسیح یسو کا اجنڈا ہے دنیا میں آنے کا ابن آدم کھوئے وہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا اور آج خدا مند چاہتا ہے کہ میں زیادہ میسج نہیں دینا چاہتا میں کلام کو یہی بند کروں گا آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا میں مسیح کی دلن ہوں میں اس بات پہ زور دے رہا ہوں کیا مجھے نئی پدیش کا تجربہ ہے کیا مجھے نئی پدیش کا تجربہ ہے اگر آج ہی رات یسو آ جائے میں اپنی آقبت کہاں گزاروں گا ایک زبردست حوالہ نوٹ فرمائیں ڈیڈیو نومی چیپٹر ٹونٹی نائن ورس تھرٹی ٹو استشنا نتیس سباب کی بتی سید کاش کہ وہ اکل مند ہوتے اور اپنی آقبت پر غور کرتے آج کی دنیا اپنی آقبت پر غور نہیں کرتی بس اندہ دوند بھاگے جا رہے ہیں بھاگے چلے جا رہے ہیں اور اپنی آقبت سے بے خبر ہیں اور اسی طرح کام کاش کرتے گناہوں میں کتنے لوگ سباب سے لے کے شام تک مر رہے ہیں صرف ایک سوال لے کے جائیں کیا مجھے نئی پدیش کا تجربہ ہے کیا مسیح کی میں دولن ہوں پچھلے فرائیڈی ہم نے دیے پینتی کوست منایا تو تقریباً نو لوگوں کو پاک رو ملا اس سے پہلے پاسٹر یوسیس ڈگلیس کے چرچ گیا وہاں پا تقریباً دس لوگوں کو پاک رو ملا غیر زبانوں کے ساتھ سائنز اور ونڈر کے ساتھ خدا کا پاک رو ٹھہرا ہوا ہے خدا مند خدا سٹیمپ لگا رہا ہے اگر آپ مکاشفہ کی کتاب سات باپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ ٹھہر رہو جاتا کہ ہم اپنے خدا کے لوگوں کے ماتے پر اپنی مہور نہ کر لیں مہور کا زمانہ ہے سٹیمپ کا زمانہ ہے اور خدا مند خدا چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ اپنی زنگی پر غور کریں اور مساء کے بعد ہم ان لوگوں کو ویلکم کریں گے جو انہوں پچھلی کہ ہمیں مختلف ایک ریٹین پر ہمیں نہیں چلنا تو آج ہماری عبادت میں تھوڑا سا بدلاؤ تھا ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے اس رہنمائی کے لیے میں نے بھی اپنے میسیج کو بہت چھوٹا کیا آئیے اپنے سروں کو چکائیں اور ہم اپنے آپ کو کیا